30% ٹیکسٹائل پاکستان سے شیفٹ ہو گئے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا چلی گئی ہے ہماری 30% جونسیہ وہ ڈگریز ہو گئی ایکسپورٹ اور ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے 30% کیا یہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ ہندووں کی سازش یہودیوں کی سازش ہو گئی ہے یا یہ ہماری اپنی غلطی حاجی صاحبی کھڑے آپ کھڑے میں کھڑا ہوں ہمیں ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے جو مسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے اگر میں اگری کرتا ہوں میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ ہمیں نون مسلم سے سیکھنا چاہیے میں میرا پوائنٹ ہے جہاں سے ایڈ یکیشن ملے وہ سیکھنا چاہیے مسلم نون مسلم ایڈ یکیشن میں وہ کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کو جتنے بھی ملک ہے جہادی کے نام سے جانتے ہیں مسلمان کو جہادی کے نام سے جانتے ہیں یہ مسلمان ہے جہاد کرے گا یہ عملہ کرے گا ہم پہ کہ ہندووں کی سازش یہودیوں کی سازش ہو گئی ہے یا یہ ہماری اپنی گلتی ہے میرے خیال میں تو یہ ہماری اپنی ہی گلتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے یا ایمپورٹ جو ہے یہ کم کیوں ہو رہے ہیں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹلیسٹ ہیں وہ کانفیڈنس نہیں ہے ان میں کانفیڈنس آ نہیں رہا جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میرے سرکل میں بھی کچھ دوست ہیں جو بزنس کر رہے ہیں تو وہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ریسنٹلی میرا یہ ایک دوست وہ آئرن اکسائیڈ ریڈ اکسائیڈ بیسی گلیوہ مقبار ہے یہ چائنہ سے جرمنی سے لیکن وہ کلوز ہو گئی اور وہ ڈالر جو ہیں ان کے پاس تھے نہیں دینے کے لیے جب ڈالر نہیں تھے دینے کے لیے تو وہ ان کا بزنس جو ہے پورا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو جہاں سے مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں نے اپنے جو رکم تھی اپنے جو بسائل تھے ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیا جب ان کو شفٹ کرنا وہ شروع کر دیں گے تو پھر جب ہم لوگ یہ اپنے پہ یقین نہیں کریں گے اپنے اس ملک پہ یقین نہیں کریں گے اور یہ سارے پولیٹیکل انسٹیویلٹی ہے بہت کچھ ہے اس کے بیچے بہت ساری ریزنز ہیں بہت ساری سٹڈیز پہ ہو چکی ہے تو جب ہم لوگ اپنے آپ پہ یقین نہیں کریں گے اور ہم لوگ باہر کی طرف شفٹ کریں گے تو لوگ ہمیں آرڈر کیوں دیں گے انہوں نے ایک بات کی ہے ایک پوائنٹ انہوں کا یہ ہے کہ کانفیڈنس خود انڈسٹریالیس میں نہیں ہے وہ کانفیڈنس کس نے دینا ہے وہ گورنمنٹ نے دینا ہے وہ انڈسٹریالیس نے خود کانفیڈنس پیدا کرنا ہے وہ کیسے آئے گا کانفیڈنس وہ کدھر کیا کانفیڈنس سر جدر تک ادنان صاحب نے بات کی ہے کہ کافی فیکٹرز ہیں میرے نزدیک جو فیکٹرز جو سب سے زیادہ ہٹ کر رہے ہیں وہ ایک کئی نہ کئی ہماری سکل ورکنگ جو ابیلیٹیز ہیں ہمارے پاس ایسے ورکرز نہیں ہیں شاید جو آپ دیکھیں چائنہ کو دیکھیں دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی تو یو ایس اے میں بھی چل رہی ہے آپ ذرا غور کریں پچھلے جب سے بائیڈن کی یہ ساری گورنمنٹ آئی ہے ٹرمپ نے اس کو بڑا ٹاف ٹائم دیا لیکن پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے لیکن اگر ہم ذرا گراس فوٹ لیول پہ جب جائیں گے جب ہم اس کا ایک ایک انیلیسس کریں گے اور ادھر جا کے ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈاڈ کنیکٹنگ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اپنی کوالٹی اور سروس پہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہے یہ ایسی ہے کہ ہم ڈاؤ کیلنج اسے ساتھا لفظ میں ڈاؤ یا ڈوج تو نہیں کر رہے اپنا جو بھی ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دیکھیں ابھی میں شاپنگ کر کے آ رہا ہوں آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے تو میں جو شرٹ خرید کے لائے ہوں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے made in بنگلہ دیش so this was quite hurting کہ ہمیں ایک ہم سے وہ ملک جو ہم سے ایک ہمارا حصہ تھا اور وہ ہم سے ازاد ہوا آج ہم انہی کے بنائے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں تو ایزا پاکستانی ہمیں بڑا ایک عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں اس کوالٹی اور میں آپ کو ایک چیز سوری آپ کو کٹ رہا ہوں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں ان کی کوالٹی جو فیبرک کی تھی وہ ہمارے فیبرک سے بہت اچھی ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اگر پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی یا دوسرے فیکٹرز کا ذکر تھا تو کوویٹ میں ہماری انڈسٹری اتنی اوپر کیوں گئی تھی ہم نے آڈرنوٹ سے پکپ کیا تھا ہم نے کوالٹی ان سرویس کو انشور کیا تھا لیکن ہماری ایک چھوٹی سی اپنی ایک نفسیات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا سٹیبل ہونے لگتے ہیں تو ہم بڑی جلدی کیجول ہو جاتے ہیں ہم اپنی اس سپیس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے جس طرح ہم شروع کرتے ہیں بڑا تھا پروڈی یا اگو سٹک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ایک ہم کسی کو پروڈکٹ اپنا بیج دیتے ہیں شاید ہم اس کا فالو اپ لینے میں بڑے سوست نظر آتے ہیں اچھا انہوں نے بولا کہ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے شاپنگ کر کے آیا ہوں بنگلہ دیش کی میڈ ان بنگلہ دیش کی شرٹ انہوں نے خرید دی ہے ایسی اگر بات کریں انڈیا 30% ان کی ایک سپورٹ بھڑ گئی ہے ٹیکسٹائل کی خاص طور پر بات کریں ایسی کون سی کوالٹی ان میں ہے ایسی کون سی سرویسز وہ پروائیڈ کر رہے ہیں انویسٹر کو یا بائر کو جس کی وجہ سے وہ جنس ہے انڈیا کی طرف زیادہ رکھ کر رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف زیادہ رکھ کر رہا ہے پاکستان کو وہ اس طرح انہوں نے ایک بات کیا کہ کوالٹی پر کمپرومائز ہو رہا ہے اب اس کے پیچھے ہمیں فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کوالٹی پر جو کمپرومائز ہو رہا ہے اس کی وجہات کی ہیں اب ہمارے پاس یہاں پہ گیس کی شورٹیج ہے ہمارے پاس ہماری بیجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے میرے خیال میں تو یہ انڈسٹری لیسٹ کو پچاس روے بڑھتا ہوگا میرے خیال میں 42-44 کے رونڈ بورٹ 42-44 جیسے آپ نے کہا بہت مہنگی ہے گیس کی شورٹیج پتہ نہیں ہر دفعہ سنتے ہیں 100% مہنگی ہوگی 200% مہنگی ہوگی تو وہ بہت سارے اس میں آ جاتے مہنگائی ہو رہی جب وہ انڈسٹری لیسٹ کو یہ چیزیں اتنی مہنگی پڑھیں گی تو وہ فیبریک یا جو بننے میں سارا کچھ پڑھے گا اس کی کاؤسٹ بہت اوپر چلے جائے گی تو وہ کوالٹی کو اگر وہ اس نے پانچ سور پر شورٹ پہلے سیل کرنے اب وہ پانچ سو کی نہیں ہوگی مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے میرے حیال سے لائک بنگلہ دیش اگر ایک شورٹ چار سور پے کی دے رہا ہے انڈیا وہ شورٹ دو سور پے کی دے رہا ہے ہم وہ شورٹ چھ سو سا سو کی دیں گے تو کون خریدے گا بلکل ایسے یہ جیسے ہمارے پاس یہاں پر جو چیز بنتی ہے وہ پاکستان میں بھی بن رہی ہے وہ چائنہ میں بھی بن رہی ہے پاکستان کی نیڈ بھی ہوتی ہے وہ چیز وہ ایک سوئی ہے بے شک ہم لوگ پاکستان سے کیوں نہیں لیتے اور باہر سے کیوں مگواتے ہیں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہمیں وہ چیز یہاں پہ مہنگی ملتی ہے باہر سے ہمیں وہ سستی ملتی ہے اور اس کے پیچھے ساری ریزن یہ ہیں الیکٹریسٹی گیس یہ ساری شورٹی جو ہیں اور یہ ساری مطلب اور اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے اب ہمارے پاس جو باہر سے آ رہے ہیں اس میں کرپشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر آئی گا تو میرے خیال میں تو یہ پولیٹیکل اصل میں اگر یہ جو پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے اس کنٹری میں اگر وہ ہو جائے تو ہمارے انڈسٹیلسٹ کو وہ کانفیڈنس بھی آئے گا ہمارے جو انڈسٹیلسٹ ہوں گے اس کا مطلب وہ چیزیں سستی بھی ملیں گی جب ہم اسے ان کو سپانسر کریں آپ مطلب سبسیڈی دیں چیزوں میں وہ چیزیں سستی بنائیں گے جب تو وہ ہمیں آرڈرز بھی زیادہ ملیں گے تو میرے خیال میں کچھ یہ فیکٹرز ہیں یہ فیکٹرز ہیں ان سے میں اگری کرتا ہوں لیکن 1947 میں جو ہمارے انسٹیٹوٹ تھے ویسے ہی ایسا انسٹیٹوٹ تھے انڈیا والوں کے پاس کیوں کہ ایک ایسا سب جو ہمارے یہاں پہ ٹیچرز تھے وہی ایسا ٹیچرز ویسے ہی وہاں تھے جیسے ہمارے یہاں پہ ریسرچر تھے ویسے ہی وہاں پہ انڈسٹری بھی آلماس سیم تھی تو آج وقت اتنی اگر تزیشن پہ جا چکے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ان کی گورمنٹ کا کمال ہے ان کے اداروں کا کمال ہے کس چیز کا میرے خیال میں تو یہ افکورس ان کے اداروں کا ہی ہے کمال اس میں کہ وہ ان کو وہ اپرچونٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں جب کسی کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے وہ پھر وہاں سے ایکسیل کرتا ہے ہمیشہ تو اگر ہمارے پاس ہم یہ کہیں گے اپرچونٹیز ہی نہیں ہمیں پروائیڈ کی جا رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ان کو اپرچونٹیز ملیں جیسے ان کی مطلب انڈیا کی جو آئی ٹی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس وقت تو وہ سی ای او جو ہے وہ گوگل کے ایتر ادھر وہ سارے انڈینز بیٹھے ہوں میں ہیں وہ مطلب کن لوگوں نے وہ فسیلٹیز پروائیڈ کی وہ ادارے کن لوگوں نے بنائے ان کے اپورس ان کی گورنمنٹ نے ہی بنائے ہوں گے تو اگر یہاں پہ بھی اس طرح کی اپرچونٹیز دی جائیں اگر آپ ایڈیوکیشن ہی دیکھیں اس لاہور میں اگر کتنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ساری تو پرائیویٹ چل رہی ہیں یہاں پہ تو ہمیں مطلب انڈیا میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز زیادہ ہیں میرے خیال میں تو ان کے زیادہ ہوں گے ان کے فیسٹیز بھی کام ہوں گے ان کو سارا کچھ ایسا ہی ہوگا تو ہمارے یہاں پہ سب کچھ اوپر ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ مہنگائی ہوگی ہم اس طرح سے سروائیوی نہیں کر سکیں گے سروائیوی نہیں کر پائیں گے اور اوپر سے پلٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوگی تو بہت ایشو ہوگا اچھا انڈیا والے اب یہ کہتے نظر آتے ہیں پہلے کبھی کمپیریزن ہم کرتے تھے کبھی وہ کرتے تھے اب وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ گیا کرو آپ بانگلہ دیش سے کرو افغانستان سے کرو یہاں وہاں کرو ہمارے ساتھ آپ کا کمپیریزن نہیں بنتا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں اب بلکل ایگری کرتا ہوں کیونکہ انڈیا انفارشنیٹلی ہم لوگوں نے جس طرح ادنان صاحب بتا رہے تھے بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ چیزیں ایسی کر دی ہیں کہ اب وہ ڈیفرنس ہمارا اور انڈیا کا بہت زیادہ گیپ پہلے تھا ہم کمپیٹ بھی کر رہے تھے وہ ان کا بھی دل کرتا تھا پاکستان سے آگے نکلیں کبھی ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم کمپیٹیشن کریں وہ ساتھ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں بہادر وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کو بھی اسیپٹ کرتا ہے اور طاقت کو بھی اسیپٹ کرتا ہے اب جو ہمیں ابھی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نہ ذرا تھوڑا سا اپنی زبان کو چپ کر کے اپنے کام کو ذرا آگے لے کے چلنا چاہیے اپنے غلطی کو مان کر اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھنا اس پہ ڈسکشن کرنی ہونا تو جتنے ہی در سارے لوگ بیٹے ہیں ہر ایک کا ایک الگ پوائنٹ ہوگا اور ویلیڈ پوائنٹ ہوگا ہمیں اس کرٹیسزم سے اور اس پلٹیکل انسٹیبلیٹی سے اور کیونکہ یہ سلوشن تو آپ نے ڈھونڈنا ہے اگر آپ نے سروائیور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ بھائی وہ پلٹیکل سیبلیٹی آئے گی تو ہی ہم کچھ کریں گے پلٹیکل سیبلیٹی آئے گی تو ہی پاکستان آگے پڑے گا بھائی میں پاکستان کے لیے کا کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے اب جتنا آپ نے اس پورے پچھلے ایک سال میں آپ نے جتنا بھی معاملات سارے دیکھے ہیں اس کے اندر ہمیں ایزا ایزا ٹیچر بڑا ہم بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جدر لوگ ایک اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تیار ہی نہیں مطلب دیکھیں انڈیا سے اس لیے ڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی سیچویشن ہمارے جیسی رہی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے ہمارے جیسی جیسی ابھی سیچویشن ایسی نہ بھی ہو لیکن بھوری کنڈیشن رہی ہے آج وہ ایکانومی بن گئے ہیں ضبوط ایکانومی بن گئے انڈسٹری ان کی گروہ کاری ہے ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے ہیں ہم کیوں یہ کہہ دیتے ہیں انڈیا انڈیا دادیں آئی نہیں لینا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس سے نا مجھے ایک بات یہاں آگئی میں ایک پورس پار رہا تھا لائف این لرننگ ٹھیک ہے اس میں نا ہمارے فائنل ٹرمز نہیں ہوتے تھے میٹ ٹرمز نہیں ہوتے تھے صرف اور صرف کیس ٹیڈیز ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس میں ایک ٹیچر نے ایسے ہی بات کی تھی پوائنٹ کیا تھا آپ کا سوری میں بول گیا ہوں کہ بھئی ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں وہ بھی انڈیا سے وہ اس میں موسٹلی پریزنٹیشنز ہوتی تھی تو میرا اس میں یہ تھا میں نے ایک ٹاپک لیا کیا ہمیں اسرائیل سے سیکھنے کی ضرورت ہے تو کلاس نے بڑا رییکٹ کیا کہ اسرائیل سے ہمیں کیوں سیکھنا ہے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو حالات ہیں اسرائیل کے بھی یہی حالات پہلے رہے ہیں تو اگر کوئی اچھی بات وہاں سے ہے تو ہمیں اڈاپٹ کر لینے چاہیے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے تو اگر ان کی جو برائی ہے ان میں وہ چھوڑ دیں جو اچھی بات ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لیں اسرائیل سے سیکھنا نہیں ہے لیکن وہاں کی ٹیکنالوجی ہم نے سب سے پہلے یوز کرنی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم لوگ مطلب یہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اسرائیل کا نام لینا انڈیا کا نام لینا مایوب سمجھا جائے گا کہ بھائی ان کا تو نام ہی نہ لو اور ان کی ٹیکنالوجی اگر ہے تو یوز کر لو آپ اگر آن لائن ایڈوکیشن کی بات کریں اگر یوز کرنے کی بات ہے یا آن لائن ایڈوکیشن پاکستان میں اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ آن لائن ایڈوکیشن لیتا ہے وہ کون سے ٹیچر سے پڑتا ہے یہ آپ کو تو آئیڈیا ہوگا انڈیاں ٹیچر سے پاکستانی ٹیچر سے یا پھر کہاں سے وہ زیادہ اپنی نالیج کو گین کرتا ہے سر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ ڈسکشن نہ بند ہو جانی چاہیے کہ ہم کس سے سیکھیں کس سے نہ سیکھیں ہمیں بس سیکھنا ہے اس کے اندر اب یہ انڈیا اسرائیل سعودی عرب یا دوسرے موسلم یہ کافی چیزیں میرے خیال سے پیچھے رہا جانی چاہیے کیونکہ ریسنٹلی کیونکہ ہم تیچرز ہیں ہم نے دیکھا ہے ایون کے جو سٹوڈنٹ سب او لیولز کر رہے ہیں اب وہ سٹوڈنٹ ماشاءاللہ اتنا سکل فل ہے کہ وہ بچہ ایدھر پاکستان میں بیٹھ کے اپنا ایمازون کے آن لائن ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کر کے وہ انہی کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک تھرٹی پلس کا ایک ینگ جو نوجوان ہے جو ایک کمپنی میں ٹائل لگا کے بیٹھ جاتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا ایکشنل میں ہمیں نا کیونکہ وہ بچہ نہیں دیکھ رہا کہ ازرائیل ہے انڈیا ہے سعودی عرب ہے دیکھیں یہ یہ جو انٹیگریشن ہے نا یہ اس میں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بینگ آ مسلم مجھے ہرٹ کرتی ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے نا پہلے اگر میں اپنی سیکھنا تو شاید میں اس میں اس ڈسکشن میں وہ کافی ٹائمز آیا کر جاؤں گا آپ کو یہ تو علم ہی ہے ایسی چیز ہے آپ جس سے ملے سیکھ لیں ہم اتنا زیادہ اس ڈسکشن کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں کہ وہ مین ہمارا جو مسئلہ ہے ادھر کا ادھر ہی ہے اور ہم اس چیز پہ ہم لوگوں کو جسٹیفائی کرتے پھرتے ہیں کہ ازرائیل سے نہیں سیکھنا چاہیے یا سعودی عرب سے نہیں سیکھنا چاہیے یا ایران سے نہیں سیکھنا چاہیے آپ دیکھیں سعودی عرب کی پالیسیز دیکھیں آپ امیجن کریں وہی سعودی عرب جو آج سے دس سال پہلے تا اور آج ہے بلکن نہیں ہے بکاوز وہ کیا کر رہے ہیں وہ چیزوں کو کریٹیکلی انیلائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ہمیں بیئنگا مسلم ہم فلسطین اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارا ایک نظریہ ہے لیکن وہ چیز اور یہ چیز ڈیفرنٹ ہے ہمیں کچھ چیزوں کو سیپریٹ کر کے دیکھنا ہوگا ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں سعودی عرب سے بھی سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ملک کو ایک اچھی اکانومی کی طرف جا رہے ہیں اب دیکھیں وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ آج کل USA کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہمارے ساتھ اچھے طرح نہیں چلو گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اچھی طرح نہیں چلو گے ان کے ویسے آنکھیں دکھانے کی مینیزن آئل ہے لیکن سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ ان کے ریلیشن دن با دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں تمام کنٹریز کے ساتھ دیکھیں آئل تو ختم ہو جائے گا آپ کچھ سٹڈیز اٹھا کے دیکھیں وہ تو کچھ سالوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہوگا لیکن وہ ایکشل میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اللہ رسول کا کام بھی کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں برے طریقے سے وہ ان کا عمل ہے لیکن ہم پاکستانی شاید اس ڈسکشن میں رہ کے ہم اتنا زیادہ ان چیزوں میں ایک دوسرے کو ایکشل نہیں اگویسٹک ہم کبھی ہم لیسن ٹو رسپانڈ ہے ہم لیسن ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک ہے ہمیں نا اس چیز کو سننا ہے پھر اس پہ عمل کرنا ہے سننا ہے عمل کرنا ہے اگر آپ سیکھنا ہے ٹھیک ہے اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مسلم کنٹری ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے ہمیں ہمیں ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے جو مسلم تھے میں اگری کرتا ہوں میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ ہمیں نون مسلم سے سیکھنا چاہیے میرا پوائنٹ یہ جہاں سے ایجوکیشن ملے وہ سیکھنا چاہیے مسلم نون مسلم ایجوکیشن میں وہ کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے جہاں پر میجوریٹی کی بات آتی ہے آپ کتنے لوگوں کو ایسے کنونس کر سکتے اور ریالیٹی فیکٹر یہ ہے کہ آپ میجے کنونس کر سکتے جو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لنننگ جا مرضی سے سیکھو میرا پوائنٹ آف یہ تھا کہ اگر ایک میجوریٹی آڈینس کو یہ اپنا پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سیکھنا ہی چاہتے ہو اچھا ہی سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو آپ کو لگتا ہے اسرائیل برا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ملک کافر ہے تو آپ اپنے مسلم کنٹری سے سیکھو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے نہ سیکھو آپ سیکھنا ہے نا آپ کو جیدر کمفرٹ زون ملتا ہے آپ ان سے سیکھو لیکن ایکشوال میں وہ ملک جو ایک ایشین ٹائگر تھا وہ جو ایک نیکلر پاور ہے وہ جس جس کی سپورٹس میں سپورٹس کسی بھی ملک کا پوزیٹیو ایمج ہوتا ہے آپ پچھلے بیس سال کے پچھے دیکھیں سکواش میں آپ تھے ہاکی میں جا رہا ہمارا ایک 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 جب آپ لوگوں کو اپنے ساف ایمج سے اٹریکٹ کریں گے تو وہ ہوں گے اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گے اور اگر یہ اپنا ہمیں ایک سٹریمیسٹ جو چیزیں ہٹ کے ہمارے جتنے بھی فیصلے کرنے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کئی نہ کئی آپ کو اس چیز کو سٹاپ کرنا پڑے گا کئی نہ کئی آپ کو مل کے بیٹھ سٹوڈنٹ کو یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسا لیکچر ایک منت میں یہ پلان کیا جائے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ملک کے بارے میں کیا ہے تاکہ وہ ہم سے سیکھیں نہیں سائنس نہ سیکھیں وہ جا کے کچھ یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے اس چیزوں کو آگے لے کے جان آج کے دور میں آپ نے بولا 20 year پہلے کی بات کریں تو ہمارا ایک سپورٹس کو لے کے آج کے دور میں پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر سر دیکھیں آپ نے دیکھیں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پر آپ کی کرکٹ ٹیم جن کو اگر آپ نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے دیکھیں ان کی ضروریات پوری کرنی ہے آج کے دور میں پاکستان کا امیج کیا ہے دیکھیں جو حالات ہیں پاکستان کا امیج کوئی اچھا نہیں جا رہا جیسے پاکستان پر مختلف حالات واقعہ دیکھ لیں یہ تیرا ریزم ختم ہو پاکستان پاکستان ہم خود کو سی فیل کرتے ایسا کچھ بھی نہیں ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ایک 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 ٹیویٹی ہو جاتی کسی جگہ پہ دیکھیں وہ پھر جو مطلب لوبیز ہوتی ہیں جو ہمارے اگینس بھی کام کرتی ہیں یہ بھی اگری کرنا ہوگا جب وہ مطلب ہماری اس چیز کو اٹھا کے ہائلائٹ کر دیتی ہیں ہمارا خراب ہو جاتا ہے ہم جو مرضی اچھے کام کر لیں کون ایسی لابیز ہیں جو ہمارا ایمیج خراب کرنے میں لگی ہیں مطلب اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو ہمارے پاکستان کے جیسے ہمارے نیبر کنٹریز ہیں مطلب افغانستان میں مطلب کچھ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ لوگ دل سے ہمیں بیار کرتے ہیں مطلب مجھے ایسا لگتا کہ انڈین شاید ایسا کرتے ہو لیکن شاید ہے لیکن کنفرم نہیں مطلب آپ کسی بھی چیز کو کنفرم نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے بل پولیس چیز اگری کرتا ہوں پاکستان کے سٹوڈنٹس کہاں سے گین کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا کہ انڈین سی یوٹیوب چینل بہترین ہے اس کے لئے لوگ گین بھی کر رہے ہیں میں جب اپنی بی ایس آنرز میں تھا مجھے یاد ہے میں بیو کیمیسٹری کے گلائی کو کچھ ایس سائیکل سی سائیکل تھے ایٹی پی بغیرہ تھے وہ چیزیں ساری میں نے انڈین یوٹیوب مطلب ابھی جیسے میں کیمیسٹری کی بات کروں اس میں بہت ساری مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اگر اٹومک سٹکچر پڑھنا ہوتا نا ایف ایسی کا تو میں لکھتا تھا اٹومک سٹکچر ان وان شار تو اس کی پتہ نہیں کتنی زیادہ ویڈیو آیا تھی کوئی رمیندرہ اس طرح کا ایک نام ہے وہ بڑا اچھا پڑھاتا ہے کیمیسٹری ایک فیزیکس والا ہے وہ بہت اچھا پڑھاتا ہے مطلب وہ فیمس ہے ان کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں اور یہی ہم بات کو ہتم کرتے ہیں بس آپ کے جو لیکچر ہے کمیسٹری سٹوڈنٹ ہیں ان چیزوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے یہی چیزیں ہم پاکستان میں کیوں نہیں لے آتے یہ تو چیزیں ہیں یہ ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے آپ اب کمیسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے دیکھا فلکس والا بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ نے پھر کیوں نہیں ان سے ایجوکیشن تو لے لیکن ان سے وہ چیز سیکھ آگے پاکستانیوں کو کیوں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ چیز یہاں سے سیکھیں انڈیا والوں سے سیکھیں اب اگر اب وہ ہم سے بہت پہلے سے وہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ ریسنٹ میں دیکھیں نا پاکستان میں تو پاکستان کی بہت ساری ویڈیوز بن رہی ہیں پاکستان میں اگر آپ نے کمیسٹری نیکسٹ ٹو 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 فائی ویڈ میں ہم لوگ بھی ان کو کمپیٹ کریں گے لیکن ہمیں ایک بات مطلب ماننی چاہیے کہ ان کی آئی ٹی جو انڈسٹری وہ ہم سے بہت آگے ہیں تو ہو سکتا کہ ان کے پاس وہ چیزیں آی چیزیں مہنگی مہنگی ہو سکتا یوٹیو بھی بند تھا ہمارے یہاں پہ فیس بوک ہی مونیٹائز نہیں تھا بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے پھر ہی کام کریں اچھا لگا بات کر کے مجھے بتائیں میں آپ اور آپ مطلب یوت ہے یا پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے سافٹ ایمیج کے لیے پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے کے جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے بھی ہیں یا نہیں بس بات ہی کر سکتے میرے خیال میں تو ہم لوگ ہمارا پہلے ہمارا جو مطلب انڈسٹریل سکتا تھا کہ یہ تو لوگل ہے ایسے انٹرنیٹ کی ویلیو یا اہمیت کا ہمیں کرونا کے بات چلا کہ بھائی آن لائن سب کچھ ہو رہا دنیا آلیڈ ہمیں کرونا نے بتایا کہ آن لائن بھی اور میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے میں کیمیکل چائنہ سمجھ رہا تھا میرا انڈسٹریل سی کہتا تھا بھائی یہ انٹرنیشنل ہے چائنہ کا ہے بہت اچھی کوالٹی کا ہے وہ بند ہو گیا انڈسٹریل نے کیا کہا بھائی یہ کیمیکل مجھے پاکستان میں دو جب وہ سرچ آٹ ہوا کہ پاکستان میں پہاڑ تھے پاکستان میں بھائی بھائی